بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشتف الانبیاء والموثلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد چپٹر نمبر انیس اس میں غیر سلاسی مجرد کے ابواب یہ تو تھے نا ابواب سلاسی مجرد کے اور پھر کچھ ابواب ہیں جو غیر سلاسی مجرد کے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ غیر سلاسی مجرد یعنی اس کو مزید فی کہتے ہیں سلاسی مزید فی تو سلاسی مزید فی کے ٹوٹل بارہ ابواب ہیں جن میں سے سات باب جو ہیں وہ حمزہ وصلی کے ساتھ ہیں اور پانچ باب جو ہیں وہ بغیر حمزہ وصلی کے ہیں اس کے بعد پھر آگے ربائی مجرد کا باب ہے ایک ہی باب ہے پھر ربائی مزید فی کے تین باب ہیں تو یہ آپ نے پہلے یاد کی یہ ہوئے ہیں ابھی آپ لوگوں نے صرف روائز کرنا ہے یہ سارے چپٹر نمبر انیس یہ پورا جو ہے اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آگے چپٹر نمبر بیس بھی ساتھ ساتھ کر لیں جس میں صحیح اور معتل کی اقسام ہیں یعنی ایک کلمہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی حرف علت ہے اور ایک وہ ہے جس میں کوئی بھی حرف علت نہیں ہے اور جس میں کوئی بھی حرف علت نہ ہوں اس کو صحیح کہتے ہیں اس کی پھر آگے قسمیں ہیں کہ اگر اس میں حمزہ آ جائے تو اس کو محموز کہیں گے اگر اس میں ایک جنس کے دو عرف آ جائے تو مضاف کہیں گے اور اگر حمزہ یا دو ایک جنس کے نہ ہوں تو وہ سالم صحیح ہوگا تو یہ صحیح کی تینوں اقسام ہیں سالم محموز اور مضاف اور اگر اس میں عرف علت ہے تو اس کو موطل کہتے ہیں موطل کی پھر آگے دو قسمیں ہیں موطل بیق حرف کہ اس میں ایک عرف علت ہے یا دو عرف علت ہے اگر ایک عرف علت ہے اور پھر اس میں دیکھیں گے کہ وہ فا کلمہ میں ہے یا آئین کلمہ میں ہے یا لام کلمہ میں ہے اگر وہ فا کلمہ میں ہے تو اس کو مثال کہا جائے گا اگر آئین کلمہ میں ہے تو اس کو عجوف کہیں گے اور اگر وہ لام کلمہ میں ہے تو اس کو ناقص کہیں گے اور پھر موطل کی جو دوسری قسم ہے جس میں دو عرف علت ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں اور اگر دونوں عرف علت اکٹھے آ جائیں تو لفیف مقرون ہوگا اور اگر دونوں علاقہ آ جائیں تو اس کو لفیف مفروغ کہتے ہیں تو یہ دو چپٹر چھوٹے چپٹر ہیں ایک چپٹر انیس نمبر چپٹر ڈیڑھ سفے کا ہے اور بیس نمبر چپٹر جو ہے وہ ایک سفے کا ہے تو یہ آپ نے کل اچھی طرح سے انشاءاللہ روائز کر کے لانا ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ اجراء کی طرف جاتے ہیں آج ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ کا اجراء کریں گے جی سب سے پہلے افشین آپ پڑھیں اس حدیث کے شروع سے آپ پڑھنا شروع کر دیں وعن عمر بن شعیب عمر بن یہ اردو میں آپ نے عبارت نہیں پڑھنی ہے اس کا اعراب دینا ہے مقید اس کو بیسے عمر پڑھتے ہیں عمر پڑھیں گے لیکن اس کے نیچے زیر آئے گی وعن عمر بن اچھا بولیں گے نہیں نہیں بس کتنا جو ہے اس کی ذرا آپ تو جی کر دیں ترقیب کر دیں عمر حرف جار عمر جو ہے اسم علم اور نام ہے یہ اسم ہے اور ابن جو ہوتا ہے وہ پیچھے والے کا صفت ہوتی ہے اور اگرے والے کا مضاف ہوتا ہے عمر پھر کیا ہوگا اگر ابن صفت ہے تو عمر کیا ہوگا عمر موصوف عمر موصوف اور ابن اس کی صفت اور اس کے ساتھ یہ مضاف مضاف ہے شویب کا جی شویب کا مضاف شویب بن جو ہے مضاف علیہ ہے مضاف علیہ ٹھیک ہے بس ان ابھی ہی ان جدی ہی یہ بھی کر دیں ان ابھی ہی ان دوبارہ سے حرف جارہ آ گیا ابھی جو ہے وہ اسمائے ستہ مکبرہ میں سے ہے اور یہ اس وقت اپنی جریحالت میں ہے اور ہی جو ہے اس کے ساتھ ضمیریں متصل لگی ہوئی ہے ضمیریں مجرور کون سی ضمیر بنے کی ضمیریں مجرور با اضافت با اضافت اور پھر ان دوبارہ حرف جارہا ہے اور جدی ہی جو ہے جد جو ہے وہ اسم ہے اور ہی جو ہے وہ ضمیر ہے منصوب متصل منصوب متصل اپنے دادا سے ان کا دادا ان کے دادا مرفو یہ مضاف علیہ بن رہا ہے جد مضاف اور ضمیر مضاف علیہ تو ضمیریں مجرور با اضافت یہ ضمیریں مجرور با اضافت ہو گئی جی چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے عریشہ آپ پڑھئے قولا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا جو ہے یہ فعل ماضی معروف کا سیغہ ہے واحد مذکر غائب سے رسول یہاں پہ رسول اللہ وہ مضاف مضاف علیہ بن کر فائل بن رہے ہیں مضاف مضاف علیہ مل کر یہ کیا بن گیا فائل فائل ٹھیک ہے جی رسول اللہ ہی اللہ یہاں پہ حالت جر میں ہے کیونکہ مضافرے ہیں پھر آگے صلی اللہ فعل ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے جملہ مہتاریزہ ہے جملہ مہتاریزہ ہے باب تفعیل سے پہلا سیغہ ہے ماضی معروف کا اللہ یہاں پہ فائل ہے علا حرف جر ہے ہاں اس کے ساتھ ضمیر مجرور با حرف جر لگی ہوئی ہے اور سلما یہ بھی فعل ماضی سے باب تفعیل کا معروف کا سیغہ ہے واحد مذکر وائد کا ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بس جی آگے حماد رفیس صاحب آپ بتائیے آگے ہے کہ جس چیز کا ابن آدم جو ہے وہ مالک نہیں ہے اس کی وہ نظر نہیں مان سکتا ہاں دی اس کی ترقیب کریں لا کے ہیں کون سا لا ہے لا نفی جنس ہے ٹھیک ہے لا ہے نفی جنس کی عامل کرتا ہے یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے ٹھیک ہے اور خبر کو مرفوع ہوتی ہے خبر خبر کو رفع دیتا ہے رفع دیتا ہے اپنے اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے تو یہاں لا نظرہ کوئی نظر نہیں ہے لا نظر نہیں ہے لا نفی جنس کی عامل کرتا ہے یہ منصوب حالت میں نظرہ اور لی ابنی لامے یہ حرف جارہ میں سے لام لام جو ہے یہ کون سا ہے حروف جارہ میں سے ٹھیک ہے اور جس کی ویسے ابنی مجرور ہے آدمہ مفہول ہونے جو یہاں سے نصبی حالت میں آدمہ مفہول ہے ابن آدم کا کیا ترجمہ ہے ابن آدم یہ لبنی آدم ہے اگر یہاں سے لام کو ہٹا جائیں تو یہ ابن آدم بن جائے گا کیا ترجمہ ہوگا ہے ابن آدم کا آدم کا بیٹا آدم کا بیٹا تو پھر یہ آدم یہاں پہ کیا بن رہا ہے مزاف آدم کا بیٹا آدم مزاف بن رہا ہے مزافلہ بن رہا ہے مزافلہ بنے گا نا پہلے مزاف ہوتا ہے بعد میں مزافلہ ہوتا ہے تو ابن آدمہ یہ ہے لبنی آدمہ آدم کے بیٹے کے لیے کوئی نظر نہیں ہے تو ابن میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ مزاف استعمال ہوتا ہے اور اس کے معباد اسم جو ہے وہ مزافلہ ہوتا ہے تو یہ آدمہ کیوں ہے آدم کے مزافلہ پہ تو کسرا ہونا چاہیے نا آد آمن ہونا چاہیے تھا سر یہ منصرف غیر منصرف ہے یہ غیر منصرف ہے لیکن غیر منصرف کیوں ہے کون سا سبب اس میں پائے جاتا ہے اس عالم ہے اور عجمی ہے دوسرا کون سا اجمہ ہے ہاں اجمہ تو لفظ آدم جو ہے یہ عجمی ہے یہ عربی نہیں ہے تو لبنی آدمہ ٹھیک ہے آگے فیما ٹھیک پھر حرف حرفیں جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ما ما اسم مقصولہ ہے مقصولہ ہے ٹھیک ہے فیما اور لا یم لکو لا ناہیہ ہے کون سا لا ہے لا ناہیہ ہے لا نافیہ ہو گیا اور یم لکو یم لکو مزارے کا فیل ہے مزارے ہے اور سیگہ کون سا ہے یم لکو مزارے اور یہ باپ کون سا بنے گا یم لکو زارہ بھائیہ ذریبو زارہ بھائیہ ذریبو مالا کا یم لکو چلیں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جی آگے ہیں ازالتاف آپ بتائیے وَلَا عِتْقَ فِي مَا لَا یم لکو اور کوئی ازادی نہیں ہے اس چیز میں جس کا وہ مالک نہیں چاہہ جی وَاو حرفیتوں سے وَروفِ عاطفہ کون کون سے حرفیت آتفہ تھی دس تھے نا جی کچھ ہی آدھیں دس ہیں اور کون کون سے سناتی ہوں در آگے پورے تحقیق ہے کیا عمل کرتے ہیں رفیاطف آنی آپ کی عوال نہیں آرہی یہ نہیں عمل کرتے کوئی بھی کوئی عمل نہیں کرتے یہ نہیں ہے کیا نہیں ہے یعنی یہ کوئی عمل نہیں کرتے آنی عمل تو کچھ کرتے ہیں نا یہ جو ماتوف آلہ ہوتا ہے اس کا عراب آگے ماتوف کی طرح منتقل کر دیتے ہیں ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا لیکن مطبوع کی عمل کو تابے تک لے جاتے ہیں والا اتقا چلیں یہ لا کونس ہے لا لا این افی جنس ٹھیک ہے اور اتقا اتقا فیل ہے فیل کیسے ہے لا این افی جنس جو ہے وہ فیل پر داخل ہوتا ہے اسم پہ ہاں پھر یہ کیا ہے یہ لا این افی جنس کا اسم ہوگا لا این افی جنس جو ہے وہ مبتداء اور خبر پر داخل ہوتا ہے اور مبتداء کو لا این افی جنس کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں چلیں آگے فی ما اللہ یم لکو یہ بتا ہے فی ہر پہ جا رہا ہے اور ما یہ اسمائن سلام اسے ہے جی آگے پھر لا این افی جنس یہ لا این افی جنس نہیں ہے یہ لا نافی ہے مطلق لا این افی ہے یم لکو یہ ہے مزارے کا فیل ہے واحد مزارے گائے باب کون سے ہے جی باب کون سے ہے باب باب یہ زارہ با یادری بھو زارہ با یادری بھو چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے راشد مقصود صاحب ولا طلاقا فی ما اللہ یم لکو جی ولا طلاقا لا این افی جنس ہے اور طلاق یہ آپ نے کیا کیا ہے وہ قریب کیا مائک بس ہے ایسے قریب رکھیں اب خوش آواز سنائی دے رہی ہے ولا طلاقا اسم لا کون سے لا این افی جنس ٹھیک ہے اور طلاقا طلاقا یہ اسم ہے یہ لاینا افی جنس کا اسم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آگے فی ما میں فی اور ما فی حروف جار ہے اور ما یا ما یہ پیچھے گزر ہے دو دفعے گزر چکا ہے فی ما اللہ یم لک فی ما اللہ یم لک فی ما اللہ یم لک ایک ہی چیز پیچھے آ رہی ہے ما موصولہ ہے ما من ایون ایتن یہ بھی اسمائی موصولہ میں سے لا پچھر تو یہاں پہ لا این افی جنس ہو جائے گا جو دوسرا لا ہے یہ لا نافی ہے لا این افی جنس نہیں ہے یہ لا یم لکو والا نا کیونکہ یہ فیل پر داخل ہے لا این افی جنس جو ہوتا ہے وہ اسم پر آتا ہے اور یم لکو یم لکو یہ مزارے پہل مزارے سیگا واحد مذکر مخاتب مخاتب تو تم لکو ہوتا ہے یہ غائب ہے غائب پہلہ سیگا ہے واحد مذکر غائب کا پہلہ سیگا ٹھیک ہے اور باپ یہ کونسا ہوگا مالاکہ یاملی کے کونسا باپ بنے گا زارہ بایاز ریبو زارہ بایاز ریبو چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی کون رہ گیا ہے جس سے کچھ بھی نہیں سنا چلیں جی افشین آپ دوالہ سے شروع کریں رواہو مجھے یہ رواہو نظر میں آ رہا اترمزی کا کیا راب آئے گا رفا آئے گا ارترمزی ترمزی رواہو ترمزی رواہ فیل ہے واحد مزکر غائب اور رو جو ہے وہ ضمیر لگی رہی ہے ضمیر مفہول منصوب متصل اور ترمزی یہ فائدہ اس کا ٹھیک ہے وزیادہ ابو داود وزیادہ زیادہ جو ہے دوبارہ فیل ہے واحد مزکر غائب کا سیگا واہو جو ہے یہاں پہ واہ زیادہ مستانفہ ہے اور ابو داود جو ہے وہ وہی جو ستہ مقبرہ ہے اسمائے ستہ مقبرہ انہی کا جو ہے ابو کیا بن رہا ہے ابو کیا بن کیا رہا ہے یہاں پہ ابو جو ہے ابو زیادہ کا صفت بن رہی ہے اور زیادہ کی صفت کیسے بن رہی ہے اور زیادہ کیا ہے ابو داود نے یہ صفت کیسے بن رہی ہے نہیں صفت نہیں بن رہی ہے یہ ان کا فائل بن رہا ہے فائل بن رہا ہے اور ابو ماں بات کے لیے کیا ہوتا ہے مزاف مزاف ابو یہاں پر مزاف ہے اور داود داودہ مضافلہ ہے لیکن کیونکہ یہ غیر منصرف ہے نا اس لیے داودہ پڑھا جائے گا اس میں کون کون سے دو سبب پہ جا رہے ہیں ایک تو یہ علم ہے دوسرا جو ہے وہ اجمہ ہے اجمہ ہے ٹھیک ہے چلیں تو یہ بن گیا رواہ ترمزی وزاد ابو داودہ تو ابو داود نے یہ الفاظ بھی زائد کیے ہیں جیسے پیچھے ساری بارچاری ہیں یہاں پہ انہوں نے اللہ جو ہے وہ استعمال کر لیے چلیں جی پوری حدیث جو ہے وہ اب میں ایک دفعہ اس کی بارت پڑھ دیتا ہوں وعن عمر بن شعیب انعبیه انجدده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نظر لبن آدم فیما لا يملكو ولا اتقا فیما لا يملكو ولا طلاقا فیما لا يملكو رواہ ترمزی وزاد ابو داودہ ولا بیعا إلا فیما يملكو چلیں جی یہ حدیث ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے تو میں نے آپ لوگوں کا کوئیس جو ہے وہ آج میں نے اپلوڈ کر دیا ہے آج شام پانچ بجے سے گو اوپن ہو جائے گا اور انشاءاللہ جمعہ کی رات کو جمعہ کی بجائے میں نے ایک دن زیادہ دے دی ہے جمعہ کی رات کو بارہ بجے تک آپ اس کو حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک سوال جو ہے وہ قرآن مجید کا ایک سیگا جو ہے وہ دیا ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہیں اور باقی تین سوال جو ہیں وہ جو قوائے دوسر سے میں نے آپ کو چپٹر دیئے تھے عمر حاضر معروف اور اس کے بعد پھر آگے جو اسماع مشتقہ ہیں تو جو بھی میں نے بتایا تھے ان میں سے جی ابھی ہماری میٹنگ جو ہے وہ ختم ہونے لگی ہے تو میں نیو لنک آپ کو بیجتا ہوں نیو لنک میں ہم اس سے اگلی حدیث جو ہے انشاءاللہ اس کا اجراء کرتے ہیں ایسے بہتری ہے کہ آپ وہ احادیث بتائیں جو آپ لوگوں نے ابھی نئی نئی پڑھی ہیں سلی علی شاہ آپ آگے پڑھیں جی وَعَنْ عَلِيِّن رضی اللہ عنہ قَال وَعَوْ حَرْفِ عَتَفَ ہے عَنْ حَرْفِ جَرْ ہے عَلِيِّن یہ چونکہ حرف جارہ کا اس پہ اطلاع ہو رہا ہے تو یہ حالت جر میں تو یہ عَنْ عَلِيِّن پہ تنمین کیوں آئی ہے کیونکہ یہ منصرف اسماع میں سے ٹھیک ہے چلے رضی اللہ عنہ جملہ معترضہ ہے رضیہ فعل ہے اللہ اس کا فائل ہے رضیہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب سے معروف کا سیغہ ہے اور اس کا مذکر کیا آتا ہے رضیہ یارضی رضیہ یارضی یارضا یارضا یہ کون سا باب ہے سامیہ یاسمو سامیہ یاسمو یہ اصل میں تھا رضیہ یارضا یہ سامیہ یاسمو رضیہ تھا تعلیل ہوئی ہے اس پر ٹھیک ہے رضیہ پھر اور لفظ اللہ اس کا فائل ہے اور عنہ عن حرف جر ہے ہاں اس کے ساتھ ضمیر مجروبہ حرف جر لگی ہے اور یہ جو ہوتا ہے شب جملہ جار اور مجروب یہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں جار مجروب ملکہ متعلق ہو گئے فعل کے جب فعل موجود ہو تو پھر اسی کے متعلق کرتے ہیں چلیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فل ماضی ہے اور میں نے پچھلی حدیث میں بھی اسی کا کیا تھا قال رسول اللہ اب آگے کر لیں رفع تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا ہے دوبارہ کیسے رفع یہ جو ہے فعل ماضی مجھول بن جائے گا واحد مذکر غائب کا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا وہ بنے گا نائب فائل بنے گا نائب فائل ٹھیک ہے اس لئے حالت رفع میں ہے مرفعات کتنے نائب فائل مرفع ہے تو مرفعات کتنے ٹوٹر مرفعات آٹھ ہیں کون کون سے ہیں فائل ہے نائب فائل ہے مقتدہ ہے خبر ہے حروف مشباب فائل کی خبر ہے اور لا نفی جنس کی خبر ہے افال ناقصہ کا اسم ہے اور ما ولا مشابہ ویہی لیسا کا اسم ہے چلیں ٹھیک ہے مرشاہ اللہ روفیہ القولم آگے عن عن حرف جر ہے اور ثلاثتن یہ حالت جر میں ہے اور اسم ہے ٹھیک ہے آن نائمی چلیں ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ جی افشین استاد مہدرم یہ دیئے سمدھے نا پہلے بھی پڑی ہوئی ہے نہیں وہ پڑی ہوگی لیکن اس کا شاید اجراہ نہیں کیا تھا ہم نے اجراہ کیا ہوئے میں ریکارڈنگ میں سے سنی تھی یہ اچھا چلیں آپ جی اب ہم 33 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 چلیں یہاں سے کر لیتے ہیں یہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا جہاں سے بھی آپ پڑھ لیں لیکن اگر آپ وہ پڑھیں جو آپ نے جس کا ترجمہ پڑھا تو وہ ذرا آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی وہ آپ کے لیے آسانی ہے یہ 33 نمبر میں نے نکال لیا ہے آپ دیکھ لیں یہ ہے یا یہ نہیں ہے ہم تک سے آگے ہیں ٹھیک ہے ہم اتھر سے پڑھ لیتے ہیں جی جی ہم اس سے آگے ہیں لیکن یہ ہی کر رہیتے ہیں یہ لیان کا باب یہ چل رہا ہے چلیں یہاں سے کر لیتے ہیں چلیں اب شین صاحب آپ پڑھئے یہاں سے ساہدن ہوگا اور ساہدن کی تنوین کو کسرہ دیں گے اور اساہدی ہو جائے جی اب بتائیں کیوں کیوں ہوگا کیسے کیسے ہوگا وہ اس لیے سے ہوگا کہ جب ساکن دو ساکن کٹھی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو نونے دیکھے نون زیر والا دیکھے اس کو وہ اگلے سے ملاتے ہیں اور اساہدی جو ہے اس کا کیا عراب ہے اساہدی یا دی یا یا دی یوں اساہدی یی کیوں کیونکہ وہ انہی کا نام چل رہا ہے عراب کی وجہ تو ہوتی ہے نا ساہل بن ساتھ ساہدی سے روایت ہے کیا اردو جملے میں آپ کو کیا محسوس ہوا ہے کہ یہ اس کا کیا بن رہا ہے یہ تو ساہدی مجھے محسوس ہوا ہے کہ ان کے فادر کا نام ہے تو ساہد نام ہے نا ساہدی تو نام نہیں ہے نا ساہدی تو نسبت ہے جیسے پاکستانی کسی کو کہا جائے پاکستانی بغلہ دیشی بھارتی یہ تو قبیلی کی نسبت ہے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا ہے یہ صفت بن جائے گا یہ اس کی صفت ہوگی یعنی ساہل بن ساتھ وہ جو کے ساہدی ہیں یہ اس کی صفت ہے چلے آگے آگے رضی اللہ عنہ یہ واحد مذکر اس جملے کی ترقیب کریں کیسے ہوگی رضی اللہ جو ہے رضی واحد مذکر غائب فیلم آزی کا سیکھا ہے اور آگے لفظ اللہ فیل ہے سوری فائل ہے تو ان حرفیں جا رہا ہے اور وہ جو ہے وہ زمین لگی ہوئی ہے یہ جو راضیہ ہے اس کا فیلم جارے کیا آتا ہے یرزا یرزا یہ راضیہ اصل میں تھا کیا راضی واہ راضی واہ ٹھیک ہے تو وہ جو موتل کی تین اقسام ہیں ان میں سے کونسی قسم ہے یہ وہ دراصل آپ نے میں پڑھایا نہیں ہوا ہم نے پڑھا نہیں تھا میں نے نہیں پڑھایا لیکن مجھ سے پہلے تو لوگوں نے پڑھایا ہوا ہے اور آج کا جو میں نے لیسن یاد کرنے کے لیے دیئے ہے اس میں بھی ہے کہ وہ جو تین ہے نا اگر اللہ تفاہ میں ہو تو مثال ہوتی ہے عین میں ہو تو اجوف ہوتا ہے اور اگر لام میں ہو تو اس کو ناکس کہتے ہیں تو اس کو کہیں گے کہ یہ اصل میں ناکس واوی ہے ٹھیک ہے ناکس واوی ہے یہ جملہ جنے جی آگے راشد صاحب آپ یہاں سے آگے پڑھئیے قولہ ساہل بن ساد اسائیدی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ بے شک اوویمر اجلانی نے کہا یہاں سے یہ عبارت پڑھیں آپ قولہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں آپ نے پڑھنا آپ نے جو پیچھ ہے نا بے شک اوویمر اجلانی نے کہا اس کا میں ہردو پڑھ رہا ہوں آپ اس کی عربی پڑھیں اچھا ٹھیک ہے این اوویمر این اوویمر کالا یکولوں کے بعد کیا آتا ہے یا ابتدائی کلام میں کیا آتا ہے ان انہ یہ انہ ہے انہ اوویمر اوویمرل اجلانیہ اجلانیہ نیہ کیوں ہوگا نہیں کیوں کیوں نہیں یہ یہ اوویمر کا بھی کہہ ہی آگے مضاف ہے نا مضاف علیہ نہیں یہ اوویمر کی صفت ہے بے شک اوویمر جو کہ اجلانی ہیں یعنی قبلیلہ اجلان سے ہیں جیسے پیچھے اصائیدی کا آیا ہے نا تو یہ جتنی نسبتیں ہوتی ہیں نا نسبتوں کے بارے میں آپ یہ ذہن میں بات رکھ لیں بلکہ لکھ لیں اپنے پاس کہ قبیلے کی نسبت ہو یا کسی شہر کی نسبت ہو جیسے مکی مدنی پاکستانی بنگڑا دیشی جتنی نسبتیں ہیں یہ نسبت جو ہے ہمیشہ صفت بن کر آتی ہے اور جو عراب اس سے پہلے اسم موصوف کا ہوتا ہے وہی عراب صفت کا ہوتا ہے ٹھیک ہے چیز پھئیے چلیں آگے قال ہے یا رسول اللہ اب آپ یا رسول اللہ گھر آتی ہے یا حرف ندہ ہے ٹھیک ہے رسول اللہ یہ منادہ ہے رسول اللہ ان دونوں کا اپس میں کیا تعلق ہے رسول اللہ یہ اللہ مفعول ہے نا رسول کا آپ نے رسول اللہ ہی پڑھا ہے اللہ کا رسول اللہ کے رسول رسول کے وہاں پھر جیسے کتاب زیدن غلام زیدن زید کا غلام کیا ترقیب ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف علیہ لفظ رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف علیہ ہے بے شک اللہ کے رسول رسول اللہ رسول اللہ مضاف کے اوپر زبر اس لئے آئی ہے کہ جب منادہ مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے اور اگر منادہ مفرد ہو تو پھر مضمون ہوتا ہے جیسے یا رجول یا زید تو یہ مناطہ جو ہے مضاف ہے یا رسول اللہ یا عبداللہ سنے جی آگے ازہالطاف آپ اس سے آگے پڑھیں استاد صاحب میں لے رہی ہوں کہاں سے کیا ہیں آپ مجھے پتا نہیں چاہزہ کہاں سے یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے یہ جو میں نے بلیک کر دیا ہے اب پتا چل گیا ہے ہاں جی یہاں سے پڑھیں آرہ آئیتہ ٹھیک ہے یہ سٹارٹ میں حرفی نیدہ ہے آرہ آئیتہ آ جو ہے کی حرفی استحفام ہے استحفام ہے آرہ آئیتہ رہائیتہ کون سا فیل ہے رہائیتہ فیل ماضی ہے ٹھیک ہے سی کا کون سا ہے رہائیتہ واحد مذکر مخاطب ٹھیک ہے واحد مذکر مخاطب اور باب باب یہ بنتا ہے رآہ یا رآہ رآہ یا رآہ یا رآہ یا فتح یا فتح رآہ آئیتہ آپ آپ کا آپ کا کیا خیال ہے آگے رجل رجل کیا بن رہا ہے آدمی یہ ترجمہ تو اس کا آدمی ہے لیکن اس کا گرامر کے اعتبار سے کیا بانگ رہا ہے راجل لن ہوگا راجل لن ہوگا رائیتہ راجل لن یہ رائیتہ کا مفہول ہے آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں آگے واجدہ واجدہ یہ فیل ماضی ہے ٹھیک ہے سیگا واہی دو دکتر غائب باب ناصر واجدہ یا جی دو واجدہ یا جی دو وزارہ بیز ریبو کا باب ہوگا اور یہ کون سا موتل ہے موتل کی کون سی قسم ہے کیونکہ اس کے فا کلمہ میں واہو ہے یہ اتنا گہر آئی میں نہیں بتا ہوگی جب فا کلمہ میں واہو ہو یا کوئی بیرفیلت ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا جی اس پر یاد کرنے ہوگی چلی یہ یاد کی دیئے یہ آپ کل کا لیسن بھی ہے چلی ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ حدیث چونکہ لمبی ہے ابھی اس وقت میں ہم اس کا اجراد پورا نہیں کر پائیں گے لیکن جتنا کر لی ہیں الحمدلللہ کل ہم یہاں سے آگے پھر شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو کوئیز کا بھی میں بتا دی ہے اور کل آپ لوگوں نے صحیح اور موطل کی جو اقسام ہیں ان کو اچھی طرح سے بختہ یاد کر کے آنا ہے انشاءاللہ سبحانا اللہ و بحمد شدو اللہ الہ خیل انت